کہ اگر شادی کرنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ بی بی کیا وہ کیا ہے شاید وہ کینسل ہی کرتے کہ بھئی میں نکانی کروں کیوں؟ بی بی کی ذمہ داری گھر کی سفائی کرنا نہیں بی بی کی ذمہ داری کھانا پکانا نہیں بی بی کی ذمہ داری کپڑے دھونا نہیں بی بی کی ذمہ داری گھر کے اندر جو بزرگ لوگ ہیں یعنی فادر اللہ ہے مدر اللہ ہے ان کی خدمت کرنا شریعت نے ان کی اس عورت کے کندے کے اوپر نہیں ڈالا ہشمشیوں سے لڑائی اس آسان چھو کیا ہے لیکن شریعت یہ کہہ رہی ہے شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا نکاح اس پٹیگولر مرد کے ساتھ کیا گیا اب اس مرد کی ذمہ داری ہے اس کے رہنے کے لئے اس کو ایک گمرہ فراہم کرے اس کے کھانے کے لئے اس کا انتظام کرے کپڑوں کا انتظام کرے لیکن شوہ یہ بی بی کی ذمہ داری نہیں کہ وہ کپڑوں کی صفائی وہ کپڑوں کی اس طریق شروع کرے اور جب صدہ صاحب نکلتے ہیں دفتر وہ اس مطبع جھوٹوں کو پالش کرے یہ شریعت میں اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی یہ ہم اس کو ایکسپلائٹ کر دیں میرے مزرگوں اور دوستو اگر ایکولٹی کا مسئلہ ہے تو پھر ایکولٹی کا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک سال جو ہے بیوی اولاد کو جن رہی ہے دوسرے سال ماشاءاللہ مرد صاحب اولاد کو جن رہے دوبر کا وقت اگر بیوی بیوی کھانا پکا رہی ہے تو رات کا کھانا شوہر صاحب پکا رہے ایکولٹی اس کو کہتے ہیں اگر ایک دن عورت نے کپڑے دوئے دوسرے دن مرد کو کپڑے دونے چاہیے اگر ایک دن عورت نے مکان کو صاف کیا دوسرے دن مرد کو مکان صاف کرنا چاہیے اگر صبح کے وقت عورت بچے کے پیشات کو صاف کر رہی ہے جو شام کے وقت مرد بچے کے پیشات کو صاف کر رہی ہے آپ کسی ایکولٹی کی باب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو دعالانا اس عورت کے اندر یہ پوٹینشل رکھا ہے کہ آدھی رات کو بچہ جاگ گیا اس کو پیشات کرنا ہے وہ اپنی نیند کو قربان کرے گی باپ قربان وہ شدی لگی پھر اندر شدو جیل یہ بچہ رو رہا ہے لیکن ماں ماں ہے یہ بھوٹے گی اس کو باتروم لے جائے گی یہ اپنی نیند کو خراب کرے گی اور بچے کو اس وقت صاف کر کے دو بارہ پھر اس کو سنائے یہ اللہ میں صلاحیت رکھی ہے لیکن وقت قسمتی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اللہ معاف کرے گھروں کے اندر جو مسائل ہیں شوہد بیوی کی ناحتفاتی یعنی میں اکثر جو نکاح کے اندر مہر رکھا گیا ہے اور اس کے بعد میں گھونت سے یہ کہا جاتا ہے کہ بیس سال پچیس سال اس میں ایک ماہوں میں جہاں اس کی ماں ہے جہاں اس کی خالہ ہے جہاں اس کی پھووی ہے جہاں اس کی مولانی ہے جہاں اس کی بہنے ہیں اگر اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ماں کے پاس زور کر جاتی ہے اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ خالہ کے پاس جاتی ہے اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ چاچی کے پاس جاتی ہے اس کو کوئی مسئلہ ہے وہ اپنے رشت دام لیکن اچانک اس کی زندگی کے اندر ایک وقت ایسا آتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے اب جو تیرے سامنے مسائل آئیں گے ان مسائل کو صرف ایک شخص کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اور تجھے ماں کے گھر میں نہیں رہنا باپ کے گھر میں نہیں رہنا خالہ کی گھر میں نہیں رہنا تجھے ایک اجنبی ماہول میں جا کر رہنا ہے اور یہ عورت اس ذمہ داری کو اس ریسپانسیبلیٹی کو بہت خوش ازروبی کے ساتھ نوا کی ہے لیکن اس کے بدلے میں ہم مرد اس کے اوپر کتنا ضرور کرتے ہیں کیا ہم اس کو ایکول حق دیتے ہیں ہمارے معاشرے کا تو حال یہ ہے کہ اللہ معاف کرے کہ اگر کسی کے گھر میں بہو آگئی تو وہ اس بہو کو کیا سمجھ رہی ہے یہ ہمارے گھر کی خادمہ ہے یہ ہمارے گھر کے اندر خدمت کرنے کے لئے آئی یہ اس حش مشریف مشکل صاحب کی بڑی آسسپنس بڑی پڑی ویسن روش میں بھی کبھی جو ہے اس گھر کے اندر بی آئی وہ اس کو بول جاتی ہے وہ اس کے اوپر حکومت کرنے والی خادم جس کا نتیجہ ہے کہ پورے گھر کا سکون برنا ہے پورا گھر دباہ ہے